اسلام علیکم ورحمت اللہ سٹوڈنٹس آج اس ویڈیو میں ٹینتھ کلاس چپٹر ایلیون کا ٹاپک ہے نائز پولوشن ہے بسیکلی یہ ٹاپک کمپلیٹ ایک لانگ قیسن ہے اور اس میں شارٹ قیسنز بہت زیادہ ہیں اس میں شارٹ قیسن ایمپورٹنٹ بھی ہیں بورڈ کے پوائنٹ آف ویو سے سٹارٹ کرتے ہیں تو ایک اس ٹاپک میں شارٹ قیسن آئے گا میوزیکل ساؤنڈز کیا ہوتی ہیں ایک آئے گا کہ نائز کیا ہے دوسرا قیسن تھرڈ آئے گا نائز پولوشن کیا ہے فورت یہ کہ نائز پولوشن کے سورسز کے نیم لکھیں تو یہ سورسز کے نیم ہوں گے یہ والے ان کو بھی پڑھتے ہیں اس کے بعد نیگٹیو ایفیکٹ کیا ہیں ساؤنڈ کے ہیومین ہیلتھ کے اوپر کیا ایفیکٹ پڑھتے ہیں یہ بھی دیکھیں گی اس کے بعد سیف لیول آف نائز یہ بھی شارٹ قیسن یہ بھی پڑھیں گے ہم ابھی اور اس کے بعد نائز پولوشن کو پھر ہم نے ریڈیوز کیسے کرنا ہے کون سے ہم فیکٹرز یوز کریں تو نائز پولوشن جو ہے وہ ریڈیوز ہو جائے تو یہ کمپلیٹ ٹاپک ہے اس میں شارٹ قیسن بہت زیادہ ایک آئے گا میوزیکل انسٹرومنٹس کی ریفائن نائز نائز پولوشن کیا ہے نائز پولوشن کے سورس کے نیم اس کے بعد سیف لیول نیگٹیف ایفیکٹس آف نائز سیف لیول آف نائز اور نائز پولوشن کو ہم نے ریڈیوز کیسے کرنا ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میوزیکل ساؤنڈز کون سے ہوتی ہیں سچ ساؤنڈز یہ شارٹ قیسن بورڈ میں سٹوڈنٹس آ چکا ہوئے ہیں واٹ اس ڈی فرنس بیٹوین نائز cooperation کے سیفائن ٹھیک ہے واٹ اس ڈی فرنس بیٹوین نائز اینڈ میوزیکل ساؤنڈز تو یہ نائز پولوش نائز پولوش آب میوزیکل ساؤنڈز کی ڈیفائن کیا ہے سچ ساؤنڈز و اچ آر پلیزن ٹو آور ایئرز آر کارڈ میوزیکل ساؤنڈز وہ ساؤنڈز جمارے کانوں کو interestingly ان کو ہم میوزیکل ساؤنڈز پہ وہ ڈیفرنٹ انسٹرومنٹس کے نیم گیون ہے فلوٹ ہارمونیم اور وائلن تو وہ پریویس پیج پہ میوزیکل ساؤنڈز کے سورسز ہیں وہ اپنے ڈیفائن کر لینے ہیں اچھی طرح اس کے بعد ڈیفائن ہاتی ہے نائز کی ساؤنڈ وچھ ہیز جیرنگ اینڈ انپلیزن ایفیکٹ اون آور ایئرز اس کالڈ نائز یعنی وہ ساؤنڈز جو ہمارے کانوں کو اچھی نہ لگے ان کو ہم نائز کہتے ہیں شور کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دو قیسن ہوگئے اس کے بعد نائز کی سورسز کون کون سے ہیں یہ ہیں ساؤنڈ آف مشینری ایک سلیمنگ آف آڈور ایک دور کو زور سے بند کریں جب تو آواز آتی ہے وہ بھی شور ہی ہے بسیکلی ساؤنڈ آف ٹریفک ان بگ سیٹیز تو یہ تین سورسز ہیں نائز کے میوزیکل ساؤنڈز کے سورسز دیکھیں نائز کے سورسز دیکھیں نائز پولوشن کیا ہے ڈیفائن ہے نائز پولوشن کی انڈر لائن کرنے ریڈ کرتے ہیں نائز پولوشن has become a major issue of concern in big cities زیادہ بگ سیٹیز میں جیسے لاہور ہے نائز پولوشن شور کی علودگی بہت ہی زیادہ ہے نائز is an undesirable sound undesirable sound ہے یہ that is harmful for health of human and other species یہ other species جیسے animals ہیں آہ ادھر species جیسے birds ہیں ان کو بھی افیکٹ کرتی ہے اتنی اتنی ڈیفائن ہوگی نائز پولوشن کی اب نائز پولوشن کی سورسز کے نیم آئیں گے transportation equipment and heavy machinery جو transport کرنے والی ڈیوائسز ہیں جیسے بسز چال رہی ہیں اور heavy machinery are the main sources of noise pollution main sources ہیں یہ نائز پولوشن کے جیسے noise of machinery in industrial areas industry کے پاس اگر آپ کا گار ہے تو بہت زیادہ شور ہوگا ادھر loud vehicle hands hooters جیسے ہم کہتے ہیں کہ hooters ہیں and alarms arms تو یہ سارے کے سارے نائز پولوشن کے sources ہیں اب negative effect کیا ہے human body کے اوپر human health کے اوپر کیا effect پڑھتا ہے نائز کا تو یہ بھی short question آتا ہے ادھر سے start ہو کر ادھر تک یہ noise has negative effects on human health as it can cause conditions such as hearing loose یعنی زیادہ شور میں رہ رہا ہے کہ بندے کو hearing loss ہو جاتا ہے اس کے بعد سلیپ disturbances سلیپ بندے کو نید ہی نہیں آتی اگر آپ کا گھر جو ہے وہ روڑ کے پاس ہی ہے تو شور ہے ادھر ہانز ڈیفرنٹ جو ہیں وہ بسز چال رہی ہیں تو سلیپ disturbances aggression آپ کا blood pressure بڑھ جاتا ہے hyper tension یہ بھی یہی ہے اور high stress level تو یہ تینوں تقریباً یہ similar ہی ہیں aggression hypertension high stress level یعنی آپ کا blood pressure بڑھ جاتا ہے آپ کے سار کی درد جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جو police wardens ہوتے ہیں وہ بہت چلچڑے ہو گئے ہوئے ہوتے ہیں شور میں رہ رہ کے ہر بس ہر بس کا ہر motorcycle والے کا ہارن سن سن کے تو یہ تھے negative effects human health کے اوپر ٹھیک ہے اس کے بعد سیف لیول آف نائز اسیف لیول آف نائز ڈیپینڈز آن ٹو فیکٹرز کون سے دو فیکٹرز ہیں والیم آف نائز and the period of exposure to the نائز کی یہ جو شور ہوتا ہے سارا دن ہی بسز چلتی رہتی ہیں یا رات کو کبھی آرام بھی کرتی ہیں نائز دن اور رات چلتی رہتی ہیں بگ سیٹیز میں بسز لیکن ادر کنٹریز میں پاکستان کی علاوہ دی لیول آف نائز ریکمینڈڈ ڈین موسٹ کنٹریز ڈیویجلی ایٹی فائیو نائے تو نائنٹی ڈیسیبل وہ جو ساؤنڈ انٹینسٹی لیول ہے ڈیفرینڈ کنٹریز میں وہ اتنا رکھا ہوتا ہے ایٹی فائیو سے نائنٹی ڈی بی اور ساؤنڈ انٹینسٹی لیول کو پریویس سے ڈیفائن کر چکے ہوں ہیں اور ڈیلی کتنے کے انٹے چلیں گی بسز ایٹ آر ورک لے یعنی دن کے وقت بس آٹھ گینٹی بسز چلیں گی یا موٹسائیکلز زیادہ تو اس طرح یہ سیف لیول آف نائز ہے دو فیکٹرز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ دو فیکٹرز ہوگے اب لاسٹ پہ نائز پولوشن جو ہے اس کو ہم ریڈیوز کیسے کر سکتے ہیں نائز پولوشن کین بی ریڈیوز ٹو ایکسیپٹیبل لیول بائی ریپلیسنگ بھی نائزی مشینری ویڈ انوائرنمنٹ فرینڈلی مشینری یعنی نائزی مشینری کو چھوڑ کے جیسے پرانے رکشے ہوتے تھے ان کی بہت ہی زیادہ آواز آتی تھی جس طرح یا موٹسائیکل ہے اس کی بہت زیادہ آواز آتی تھی اب تو ہونڈا سیونٹی ہے اور رکشے بھی آج کے دور میں بہت آواز ہی نہیں آتی رکشوں کیتنے اچھے رکشے آئے ہیں تو یہی ہے کہ نائز پولوشن کا ہم ریڈیوز کر سکتے ہیں نائزی مشینری کو چھوڑ کے انوائرنمنٹ فرینڈلی مشینری یوز کر لیں جیسے انجنز ہوتے تھے ان میں ڈیزل ڈالتے تھے پھر بہت زیادہ آواز آتی تھی پھر وہ چلتے تھے لیکن اب تو الیکٹری سیٹی پہ ٹیوبلز چل رہے ہیں تو یہی ہے کہ نائزی مشینری چھوڑ کے انوائرنمنٹ فرینڈلی مشینری یوز کریں انڈ ایکویپمنٹس یا وہ ڈیوائس یوز کریں پوٹنگ ساؤنڈ ریڈیوسنگ بیریئرز آر یوزنگ ہیرنگ پروٹیکشن ڈیوائس ٹھیک ہے تو یہ تھا سٹوڈینٹس ہمارا ٹاپک یہ ایکٹیویٹی ہے اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس میں خود ہی ہم نے ایکٹیویٹی کرنے ہی بنا نہیں ہے ایکسپیرمنٹ کرنا خود ہی تو اس طرح کے کوئسن پیپر میں نہیں آتے ابھی تک ہم نے اس ٹاپک میں میں ریوائز کر دو کتنے کوئسن پڑے ہیں میوزیکل ساؤنڈز کیا ہیں ان کو ڈیفائن کیا ہے نائز کیا ہے 까وں کو ڈیفائن کیا نائز پولوشن کی Diffinition پڑھی اس کے بعد نائز پولوشن کے سورس کے نیم دیکھے اس کے بعد نائیٹب ایفیکٹم دیکھے ساؤنڈ کے ہیومان شور که نائز کے نائز کے نیگیٹیو ایفیکٹ کے نائز کے سوری یہ اس کے بعد سیف لیول آف نائز یہ دیکھا اس کے بعد نائز پولوشن کو ہم ریڈیوس کیسے کر سکتے ہیں وہ فیکٹرز دیکھیں جن سے ہم ریڈیوس کر سکتے ہیں اللہ حافظ